ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل فینٹیسی ڈریم نیوز میں تو یہاں سے میچ کا آور کرے گے جو کھیلا جائے گا انگلینڈ انڈر نائنٹین ٹیم ورسیز بنگلہ دیش انڈر نائنٹین ٹیم کے بیچ میں سیریز کا یہ دوسرا ونڈے میچ کھیلا جائے گا تو فرنڈ جس میں بنگلہ دیش کی ماری کیا پروبیبولی لہو رہنے والی ہے اور یہاں سے بیٹنگ آرڈر کیسے تارہ رہنے والا پر فارمیس ان کا پچھلے میچ سب کچھ ڈیپلی انیلیسز ہوگا تو اس سے پہلے بتا دوں اگر آپ نے بھی جہاں سے فینٹیسی ڈریم نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن دبا دیتاکہ اگلی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچائے کیونکہ اتنی ڈیٹیل انیلیسز آپ کو کہیں نہیں ملتا ہے ٹائم آپ کا یہاں بلکل ویسٹ نہیں ہوتا ہے ایکوریٹ جانکاری ملتی ہے تو فرنڈ بات کر لیتے اس میچ میں تو بنگلہ دیش نے اس میچ میں پریکٹس میچ ہوا تھا فرنڈز ینگ لائنز کے خلاب دو سو انسٹرن کیے تھے آٹھ رکیٹ کے نقصان پہ تو یہاں سے ینگ لائنز کو انہوں نے ایک سو ہی کاؤنرن پہ آل آؤٹ کر دیا تھا تو فرنڈز اس میچ میں جو ان کا بیٹنگ آرڈر رہا تھا اوپننگ آرڈر فرنڈز سب کچھ یہی رہنا والا ہے لیکن ایک یا دو پلیئر یہاں سے فرنڈ میسنگ رہ سکتا ہے تو وہ اپڈیٹ میں ٹیلیگرام پ اپڈیٹ کر دوں گا کاپی پیسٹ بلکل نہیں کرنا ہے پلیئرز کی پرپورمنس دیکھیں اور اپنی ٹیم کریئٹ کریے پرانتک نوروسو نابل اوپننگ کرتے ہوئے دکھے گے محمود الحسن جوئے کے ساتھ دریمی لیون میں ہے آپ کو نو نوک ریڈٹ کی پلیئر ملے گے ٹوہائی دی ہاری دوئے ونڈاؤن کھیلے گے شہدت حسین نے باسٹرن کی ہے ٹوڈاؤن کھیلے گے اکبر علی ان کے کیپٹرن ہے ویکٹ کی پر بھی ہے تو اچھی آپشن رہ سکتی ہیں ان کو بھی آپ اپنی ٹیم میں ٹرائے کر رہے ہیں اور فرنز یہاں سے اکبر علی کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھے گے شمیم حسین یہ آپ کو نمبر پانچ کھیلتے ہوئے دیکھے گے پرویز حسین ایمن نمبر چھے کھیلے گے اور یہاں سے ایم چودری نمبر ساتھ اچھا رن کی ہے اور ویکٹ بھی نکالے ہیں تینجین حسن رشاد حسین دووے کے لیے ہیں اور راکیب حسن فرنز سپنگیند وازہ ایک ویکٹ نکالا ہے تو اپنی ٹیم میں آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں ابھی شیک داس بھی فرنز یہاں سے دو ویکٹ نکالے ہیں تو فرنز آپ یہاں سے سکرین شاٹ لے کے آپ بنگلہ دیش کا بیٹنگ آرڈر دیکھ سکتے ہیں اور فرنز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرفورمنس موی پریکٹس میچ میں کس طرح کی رہی ہے اور فرنز اس میچ میں یہ کس طرح کا پرفورمنس کرنے والے ہیں تو فرنز یہاں سے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں موٹیویٹ ہو کے اس اگلی ویڈیو میں فرنز اس سے اچھی بناؤں گا بنگلہ دیش کے بیٹنگ آرڈر میں جو یہاں سے فینٹیسی پاور پک پلئے رہنے والے ہیں فرنز میں وہ آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں یہاں سے فرنز اکبر علی کیپٹن کے ساتھ ساتھ وکیٹ کیپر فہشاندار بلے باز ہے کیپٹن نے اپنی ٹیم کا اپنی ٹیم میں ٹرائی کریے گا اور فرنز یہاں سے بات کر لیتے ہیں جو یہاں سے ٹیم رہے گی ہماری باقی فرنز یہاں سے آپ کے پاس اچھی اپشن رہ سکتی ہے اور مرتون جو چودری کی تیرہ رن اور دو وکٹ لیا ہے اور فرنز جان تک بات کر لیتے ہیں یہاں سے اب انگلینڈ کے بیٹنگ آرڈر کی اور فرنز ان کا پہلا میچ بھارت کے خلاب ہوا تھا اس میں انگلینڈ کی ٹیم دو سو پانچ رن چار رن پر آل اوٹ ہو گئی تھی اور انڈیا نے میچ فرنز وہاں پر جیت لیا تھا تو فرنز یہاں سے انگلینڈ کی ٹیم کا فرفورمس میں بتا دوں اس سے پہلے پریکٹیس میچ بھی ہوا تھا اس میں بہت شاندار پر دچن کیے تھے تین سو بھتر رن کیے تھے آئی کیڈ کی ٹیم کو دو سو ستاون پر آل اوٹ کیے تھے انگلینڈ کی انڈر نائنٹین کی بات کریں فرنز تو وہاں پہ ڈیم اس لے بہت اچھا فرفورمس کیے تھے اس میں چھالیس رن اور ایک نکالے تھے پریکٹیس میچ میں لیکن فرنز بھارت کے خلاف یہ فلوپ ہو گئے تھے تو فرنز یہاں سے بہت سارے لوگوں نے ان کو کیپٹن لیا تھا میں نے اپنی ٹیم میں سجیسٹ کیا تھا فرنز آپ لوگوں کے اپنی ٹیم میں کیپٹن رکھی گیا لیکن فرنز یہاں سے فلوپ ہو گئے تھے تو فرنز آئی ہوپ کہ آپ یہاں سے بہت سارا پیسہ لوس کی ہو گئے ہارے ہو گئے لیکن فرنز پلیئر بہت اچھے ہے اچھے کلیور کی ہے دیم لیور میں فرنز یہاں سے ہر ایک میچ جیتا نہیں جاتا ہے تو فرنز اگر آپ نے رسک لینا ہوتا ہے کیونکہ دیم اس لے کو یہاں سے بہت کم لوگوں نے لیا ہوا تھا تو اس میچ میں بھی فرنز بہت کم لوگوں نے لیا ہوا ہے اگر فرنز پچھلے میچ میں آپ پچھلے میچ کا لوس ریکاور کرنا چاہتے ہیں رسک لینا چاہتے ہیں تو گرین لیگ میں آپ دیم اس لے کو ٹرائی کریے گا کیونکہ فرنز ان کا میں پریکٹس میچ کا ایک اور بتا ہوں تو ایک سو چھالیس رنے ایک ویگٹ لیکن انڈیا کے خلاف فلاپ ہو گئے تھے تو فرنز میں نے اس میچ میں ان کو اپنی ٹیم میں کیپٹن بنایا تھا لیکن فرنز یہ فلاپ ہو گئے تھے لیکن دوسری ٹیم فرنز ہماری جیتنے میں کامیاب رہی تھی اس ٹیم میں میں نے دیم اس لے کو نہیں لیا تھا اس میچ میں میں نے گولڈ سورتھی کو لیا تھا کیونکہ فرنز اس کا بھی میں نے پرپورمنس آپ کو بتایا تھا کہ بیس رن نو تین ویگٹ نکالے پریکٹس میچ میں تو فرنز میں دو ٹیم بناتا ہوں اور دوسری ٹیم میں فرنز میں یہاں سے اپنے ویورز کو جیتنے میں کامیاب رہا تھا تو فرنز ڈی موسلے والی ٹیم ہماری ہار گئی تھی لیکن الپ گولڈ سورتھی والی ٹیم جیت گئی تھی تو فرنز ان کا پرپورمنس میں یہاں سے بتا دیتا ہوں آپ کو ٹی کلارک یہاں سے ون ڈاؤن کھیلے تھے جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے اپننگ کرتے ہوئے ٹی کلارک دیکھے گیا اور جے ہینز ون ڈاؤن تو 29 رن کیئے تھے 26 رن کیئے تھے فرنز سٹیک جانکاری اس چینل پر ملتی ہے فرفورمنس فرنز آپ یہاں سے دیکھئے ایکوریٹ فرفورمنس رہتی ہے باٹنگ آرڈر یہی رہتا ہے تو بیٹنگ آرڈر میں فرنز آپ یہاں سے اپنے پلیئرز کو اجیسٹ کر سکتے کسی بھی چینل پر آپ کو اتنی سٹیک جانکاری نہیں ملنے والی ہے تو فرنز جی بالرسن کیپٹن ہے میں نے فرنز کہا بھی تھا اس میچ میں ایک وکٹ آٹھ رن لیا ہے انڈیا کی خلاف انڈیا کی خلاف کوئی ویکٹ بھی نہیں ملا پریکٹس میچ میں ایک وکٹ ملا تھا تو فرنز بہت سارے لوگوں نے ان کو اپنی ٹیم میں رکھا تھا لیکن فٹ میں نے اپنی ٹیم منکBERT میں نہیں رکھا تھا جو ٹیم ٹو تھی ہماری تو اس میں ہم کافی سارا موٹ جیتے تھے ایف ج ائی بین وکٹ کیپر میں ملے گے اور ج ایل ریج فرنز یہاں سے آپ کو ملے گے ایک وکٹ یہ ہے بی سی کولین ایک وکٹ لیا ہے اچ کادری ایک وکٹ لیا ہے اور جی ٹیلر ایک وکٹ لیا ہے اور فرنز یہاں سے بات کر لیتے ہیں باقی پر فرنز بات کرتے ہیں یہاں سے وکڑکیپر میں تو وکڑکیپر میں ڈری ملے ہوں میں ہم لے گئے ہی ہاں سے اکبر علی کے فرنس اپنی ٹیم کے کیپٹن ہے تو اور سٹمپنگ میں پوائنٹ سے دے سکتے ہیں کیچ میں پوائنٹ دے سکتے ہیں وہ فرنس اچھی آپشن رہ سکتی ہے کیپٹن بائیس کیپٹن ونگو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو اکبر علی کے فرنس کلیابرین میں بہت ہے بہت اچھے پلیٹر ہے یہاں سے بات کر لیتے بیٹنگ سیکشن میں تو بیٹنگ سیکشن میں ہم پلیئر لے گئے یہاں سے ایم جیسن حسن جائے ٹی کلارک فرنز یہاں سے اپننگ کرے گئے جیسے ہاں ون ڈاؤن کھلے گئے تو فرنز ایم حسن جائے جیسے میں نے پہلے کہا اپننگ کرتے ہوئے دیکھے گئے پریکٹس میچ میں اچھا پر فورمس کر چکے ہیں واقعی فرنز آپ یہاں سے کوئی اور پلیئر بھی ٹرائی کر سکتے ہے کیونکہ فرنز میں یہاں سے پچھلے پر فورمس کے ادھار پر ٹیم بڑایا ہوں راکی بھلاسن فرنز یہاں سے گیند باز ہے جیسے میں نے پہلے کہا لیکن یہ بلے بازی کی شیکشن میں بلے بازی بھی اچھی خاصی کر لیتے تو آل لاؤنڈر ہے ان کو آپ کے سنسیڈر کریے گا اپنی ٹیم میں ٹرائی کر رہے گا آل لاؤنڈر کی بات کر تو فرنز یہاں سے جی بالرسن کو میں ٹرائی کر سکتے گولڈ سورت کو رکھا ہوں شامین حسین کو رکھا ہوں جیسے میں نے کہا اچھے پر فورمس ان کی ڈی موسلی کو رکھا ہوں فرنز آپ یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہیں جی ہل کو بھی لیکن میں یہاں ڈی موسلی کو پھر سے بیک اپ کیا ہوں کیونکہ فرنز جیسے میں نے کہا تھا پہلے میچ میں فلاف ہو گئے تھی ماں 37 رپسنڈ لوگوں نے لیوے تھے اور اس میچ میں میں فرنز تیرہ رپسنڈ لوگوں نے لیوے لیکن فرنز جیسے پہلے کاپ ریکٹس منیچمنٹ کا فرپانومس بہت اچھا ہے پلیئر بہت بڑی آئے گیند بازی بھی ڈالتے ہیں تو فرنز اگر آپ رسک لینا چاہے تو گرینڈ لیگ میں ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کریے گا کیپٹن اور وائس کیپٹن اپنی ٹیم میں ان کو ڈی موسلی کو بنائیے گا فرنز پچھلے میچ میں ہماری ٹیم ون بھلے ہی ہار گئی تھی لیکن اگر فرنز یہ پر فارم کر جاتے تو ہم رنکنگ میں پہلے نمبر پہ رہنے تھے اس میچ میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بالنگ کی بات کرے فرنز تو بالنگ میں فرنز یہاں سے لیا ہوں کہ ایلڈریج کو ٹنجن حسن کو اور بی کولین کو ٹیم پریو کی بات کرے فرنز تو ٹیم پریو مارا کچھ اس طرح سے رہنے والا ہے یہ فرنز اس میں گرینڈ لیگ میں ڈی موصلے کو کپٹن لیجئے فرنز اور وائس کیپٹن آپ یہاں سے گورڑ سورتھی کو لیجئے فرنز گرینڈ لیگ کی بات کر رہا ہوں کیپٹن آپ موصلے کو وائس کیپٹن ایل کورڈ سورتھی کو رکھئے گا فرنز اگر آپ یہاں سے ہیڈ ٹو ہیڈ اور سمال لیگ میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا چینج کر دیجئے گا آپ یہاں سے رکھئے گا آر حسن کی جگہ فرنز آپ یہاں سے ٹرائی کریے گا جی بالرسن کو اور فرنز یہاں سے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ڈی موصلے کی جگہ آر حسن کو تو فرنز یہاں جو ہمارا ٹیم پرویو رہے گا پھر وہ کچھ اس طرح سے رہے گا یہ فرنز سمال لیگ کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ کی ٹیم ہے اس میں کیپٹن آپ ایل گورڈ سورتھی کو رکھئے اور وائس کیپٹن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اکبر علی کو یا راکی بھلت سن فرنز آپ یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہیں بالرسن کو بھی فرنز سمیمی حسین کو بھی تو فرنز یہ میں نے کیپٹن آپ کو تین چار اوپشن آپ کو یہاں سے وائس کیپٹن کی پتا دی ہے وائس سمال لیگ اور ہیڈ ٹو ہیڈ کے لیے تو کیپٹن یہاں سے ال گلڈ سورتھی کو رکھئے اور فرنز باقی آپ کے پاس یہاں سے اگر ویڈیو کو لائک نہیں ہے ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے فرنز کیونکہ بہت ہی سٹیک جانکاری اور ٹیلیگرام چینل پہ جننا نہ بھولے فرنز ٹیلیگرام پہ آپ جوڑ سکتے ہیں فینٹیسی ڈریو نیو سرچ کریے اور ٹیلیگرام چینل پہ جوڑے آئے سو فرنز اگر ویڈیو سند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دے سے موٹیویٹ ہوگی اگلی بھی اس سے چھمنا ہوگا سو فرنز تھینکس فور وچنگ ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں